آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کا شہریوں کو لو کاسٹ گھر پر اہم کرنے کا منصوبہ گھر پر اہم کرنے کے حوالے سے ایم ڈی اے کو مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے ایم ڈی اے سستے گھر بنانے کے لیے حکومت کو پروپوزل تیار کر کے دے گا اس پر بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف طیب سیف سے طیب اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکل حکومت پنجاب کی جانب سے شہریوں کو پچاس لاکھ سستے گھر بنا کے دینے کا جو ایک عہد کیا گیا تھا اس کے حوالے سے ملتان میں ملتان ادارہ برائی ترقیات جو ہے اس کو یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ خاص طور پر اس کے زیر کنٹرول جتنا بھی ایریا آتا ہے وہاں پر جو سستی جگہ ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور اس کے اوپر ایک کالونی کا پروپوزل بنا کر حکومت پنجاب کو بھیجوائے جائے تاکہ اس کے اوپر حکومت جو ہے اپنی سپارشت مرتب کرے گی اور اس کے بعد وہاں پر جو نئی کالونی ہے بنانے کے حوالے سے کام جو ہوا شروع ہو سکے گا اس حوالے سے جو ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ہیں خاص طور پر ایم ڈی اے کے چودری محمد انور انہوں نے جو تمام ڈیریکٹرز ہیں ایم ڈی اے کے جس میں ڈیریکٹر ٹون پلاننگ ہے ڈیریکٹر اربن پلاننگ ہے ڈیریکٹر سٹیٹ ہے ان تمام کو اس چیز کے حوالے سے اداعی جاری کر دی ہیں کہ خاص طور پر ایم ڈی اے کے زیر کنٹرول جتنے بھی ایریہ تھا وہاں پر سروے کیا جائے اور سروے کرنے کے بعد اپنی اپنی پسند کی جگہ جو ہے وہ اس کو تجویز کرنے کے بعد حکومت پنجاب کو بجوائے جا سکیں گی لیکن ابھی تک جتنے بھی ڈیریکٹرز ہیں ان کی جانب سے کسی بھی قسم کا پرپوزل جو ہے وہ حکومت پنجاب کو یا ایم ڈی اے کو نہیں بجوائے جا سکا کیونکہ ایم ڈی اے کے پاس جتنی بھی جگہ ہیں وہ تمام کی تمام میٹروپلیٹن ہیں اور انتہائی قیمتی ترین زمینیں ہیں جو شہر کے اندر واقع ہیں اور اگر کوئی کم سے کم قیمت کی زمین دستیاب بھی ہے تو وہاں پر بھی جو ایک مرلے کی قیمت ہے وہ کم سے کم چار لاکھ روپے مرلے ہے جس کی ویلیو کسی اگر مارکٹ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی زیادہ مصول ہوتی ہے اس لیے ابھی تک جو ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایم ڈی اے جتنے بھی ڈیریکٹرز ہیں وہ اس والے سے فلاپ ہو چکے ہیں کہ کئی نئی کلونی جو ہے وہ فراہم کرسکے جبکہ ایم ڈی اے ذکرز رائع کا یہ بھی کہنا تھا خاص طور پر زلہ کونسل اور زلہ انسامیہ کے پاس جی جی کے طیب تیف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے